موسیقی ریجنل نیوز میں خوش آمدید ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی آگے دور پیچھا چھوڑ آئیں یہی کہاوت آپ کو حقیقت میں دکھائیں اور اس کہاوت کو حقیقت کا روپ دینے والی ہستی کوئی اور نہیں خود وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف ہیں وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کا حل کا پی پی ارتالیس تحصیل دریاء خان بھگ کر پڑھا لکھا پنجاب کے نعرہ پر ہی دھبا بن چکا ہے اس حل کا سے میاں شہباز شریف دو ہزار آٹھ کے زمین انتخابات میں بلا مقابلہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اور تخت پنجاب کے وارث بنے آج ان کا اپنا حل کا پڑھا لکھا پنجاب کی جو تصویر کشی کر رہا ہے وہ بڑی شرمناک مثال بن گئی ہے میاں شہباز شریف کی انتخابی حل کا سے تعلق رکھنے والی معصوم بچیاں آج کی طرقی آفتہ دور میں بھی عالی تعلیم کے حصول کی جنگ لڑھیں ہیں یہاں قائم سکول اب سکول نہیں رہا ایک بھوت بنگلہ بن چکا ہے سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز اللہی کے دور میں اس وقت کے سابق ایمینے محمد سناولا مستی خیل نے طالبات کی سہولت کے لیے گرلز ڈگری کالج کی منظوری کرائی اور نئی امارت کی تعمیر تک گرلز ہائی سکنڈری سکول کی امارت دو ہزار چھے سے کلاسز کا اجرا کر دیا گیا موجودہ آز دی گرلز ڈگری کالج جو کہ انیس سو پینٹیس میں میڈل سکول کا درجہ رکھتا تھا انیس سو بہتر میں گرلز ہائی سکول کی منازل تے کر کے انیس سو باندھے میں ہائی سکنڈری سکول بن گیا اور آج یہاں چھوٹی سی امارت میں جہاں ایف اے ایف اے سی بی اے بی اے سی کی چھے سو اسی اور ہائی کلاسز میں طالبات کی تعداد سات سو پچاس ہے جو شدید گرمی اور سردی بلکہ آندھی توفان اور بارش میں بھی درختوں کی نیچے علم حاصل کرنے میں مگن ہیں اور عرب روپے کی امداد کی صورت میں بھیق مانگنے والے حکمرانوں اور عوامی نمائندگان کی بے حصی پر ماتم کناہ ہیں شہر کا واحد گرلز ہائی سکول جس کے امارت بھوت کھانے کا منظر پیش کر رہی ہے چھٹی تا ہشتم کلاس کے چار چار سیکشن کے ایک سو پینٹالیس طالبات اور سات سو پچاس نہم اور دہم کی طالبات موجودہ گرلز ڈکری کالج میں تقسیم ہیں سکول کی سینے ہیڈ میسٹرس و سٹاف نے کوہنو کی وساطت سے حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ ہمیں دو جگہ تقسیم کرنے کی بجائے ایک امارت میں تعلیمی خدمات ادا کرنے کا موقع دیا جائے کیونکہ مذکورہ گرلز ہائی سکول کی امارت میڈل کلاسز کے لیے بھی ناکافی ہے حیران کو امر یہ ہے کہ مسلم لی کی موجودہ حکومت ان دوستی کا آئے روز دھنڈورہ پیٹ رہی ہے لیکن تحصیل دریاخان ہیڈکوارٹر میں ہائی کلاسز کی سطح تک طالبات زمین پر بیٹھ کر اور کالج کے سطح پر چھے سو پچاس طالبات ایک کمرے میں بھیڑ بکریوں کی طرح تعلیم حاصل کر رہی ہیں زیرے تعلیم بچیوں کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب گرشنے میں بڑے ماہر ہیں اپنے ہلکے کی بہنوں اور بیٹیوں کیلئے موسم گرمہ کی تاتیلات کے دوران موجودہ آرزی گرلز ڈکری کالج میں چھے بڑے کمرے تعمیر کرا دیں تاکہ اگست میں طالبات کھولے آسمان کی بجائے نئے کمروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں کیونکہ آئندہ آنے والے کئی برسوں میں ڈکری کالج کی نئے امارت کی تعمیر کے دور دور تک نشانات نظر نہیں آ رہے اسی طرح لاکھ روپے کا قیمتی فنیچر کمنوں کی کمی کے باعث کھولے آسمان تلے پڑا زائع ہو رہا ہے پرنسپل کالج سائرہ ممتاز نے اس موقع پر کوہی نو نیوز کی ٹیم کو ادارہ کے مسائل سے آگاہ کیا سکول میں جہاں پینے کے پانے کا الیکٹرک کولر مویسر نہیں وہاں ڈکری کی سطح کی طالبات کے لیے لیپ کی سہولت بھی موجود نہیں طالبات کے ایک بڑی تعداد کو گرمی میں پیاس بجھانے کے ادھر ادھر سے پانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے اس قدر گھمبیر حالات میں دریاخان بھکر کی بیٹیوں کا پڑھائی جاری رکھنا اس عمر کی دلیل ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن اقتدار کے مزے لینے والا پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ لگا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کونٹیے بیٹیاں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے سہولتوں کی فراہمی کی منتظر ہیں